بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قصید انتخابی سوالات میں سے ماخذ جو میرے یہ تین چار انداز سے پوچھا جاتا ہے کیسے کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ کافیہ لفظ کا ماخذ کیا ہے کافہ کافیہ لفظ کس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے کافہ کافیہ لفظ کا مادہ کیا ہے کافہ کافہ کا املاء بھی دیکھئے گا کس طرح لکھا ہوں گا کیونکہ وہ املاء بگاڑ دیتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تین جو اپشنز ہوں گے وہ غلط ہوں گے ایک اپشنز ہی ہوگا جس کا املاء یہاں ہوگا کفاہ کافیہ لفظ میں مطلب پیچھے آنے والا پیدر پیانے والا پیچھے آنے والے الفاظ یا پیدر پیانے والے الفاظ اگ اس طلاح میں اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ ہے اشار کے آخر پر ڈی سے پہلے آنے والے وہ انفاظ جو ہم آباز ہوتے ہیں عزیز طلبہ جیسے میں نے لاست لیکچر میں آپ کو بتایا اشار جب میں لفظ یہاں پر لکھتا ہوں تو میں کون سے اشار کی بات کرتا ہوں یہ غزل کے اشار کی بات ہو رہی ہے یہ قسیدہ کے اشار کی بات ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ غزل اور قسیدہ لکھنے کے قوانی سینڈ ہے اچھا یہ اس کی اسطلاح میں جو تاریخ لمبی استعمال ہوتی ہے یہ لیکن پیپر میں پیپر سیٹر بعض اوقات مفتصد تاریخیں استعمال کر لیتا ہے وہ کونسی ہیں؟ وہ یہ پیدر پیانے آنے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ کافیا کہلاتے ہیں ہم آواز الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ کافیا کہلاتے ہیں اور ہم وزن الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ کافیا کہلاتے ہیں اچھا یہاں پر اگر دیکھیں بیٹا ہم آواز الفاظ بار بار لفظ استعمال ہو رہا ہے تو ہم آواز الفاظ کونس میں ہوتے ہیں؟ ان کی پیلکار میں دیکھئے کہاں، جہاں، وہاں، نہاں، آیاں ان الفاظ میں اگر دیکھیں تمام الفاظ کے آخر پر جو حرف آ رہا ہے وہ سیم ہے ایک جیسا ہے اور اس حرف سے جو پچھلا حرف ہے اس کی حرکت سے اس لحاظ سے انف کو کہا جاتا ہے ہم آواز الفاظ کہاں، جہاں، وہاں، نہاں، آیاں یہاں تک ہم نے سیکھ لیا کہ کافیا کون سا ہوتا ہے عزیز طرح اب دیکھتے ہیں کہ کافیا کی پہچال کیا ہے یہ لیٹر کی ہی غزل کے دو اشاہ، جزا غلطی غزل ہے اور دو اشاہ میں دیکھیں دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہے مشتاب اور وہ بے ذار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے؟ اگر ان اشاہ کے آخر پر دیکھیں اور ردیف سے پہلے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ دیکھئے ردیف ہے، کیا ہے، کیا ہے؟ یہ ردیف چلی آئے ہیں اور ردیف سے اگر پہلے دیکھیں ہوا، دا اور ماجرہ یہ کافیا ہے کیونکہ ان کی آواز ایک جیسی ہے ان انفاظ پر اگر گوھر کریں دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ آخری آخری حرف سیم ہے اور پچھلے حرف کی حرکت سیم ہے غزل کا جو پہلا شیر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں کافیا ہوتا ہے یہ لاحلی ہے اور غزل کے جو باقی اشار ہوتے ہیں دوسرا، تیسرا، چھوٹا، آٹھ، چھوٹا جسا تاکتات میں اشار کی تعداد ہوگی غزل میں اور ہر شیر کے دوسرے دوسرے مصرے میں کافیا آ رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غزل میں زیادہ سے زیادہ جو کہ تین مطلع آسکتے ہیں اور مطلع کی اشارت ہے کہ دونوں مصروں میں کافیا ہونا دوری ہے اس لئے پہلے چھے مصروں میں بھی کافیا آ سکتا ہے اچھا یہاں اگر دیکھیں کافیہ غزل کے لیے لازم ہے یہ آپ کو بتا چکا ہوں کافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی اور قصیدہ بھی نہیں ہو سکتا عزیز طلبہ یقین کرتا ہوں آپ کو کافیہ بھی سمجھا چکی ہوگی انشاءاللہ اگلا لیکچس میرا ہوگا وہ شیری اس الہات میں سے مدلہ پردشت مدل ہوگا